موسیقی موسیقی شرپسندوں کے خلاف آرمی اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی نو مئی کے فوجی تنصیبات کے جلاو گہراو اور شخصیات کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بڑا فیصلہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی زیرستدارت خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس شرکہ نے کہا منصوبہ سازوں، اکسانے والوں، ہمدردوں اور ذمہ داروں سے باقوبی واقف ہیں شرپسندی میں ملاوث کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا امن و امان کیلئے رکابت ڈالنے والوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا نتیجے کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ فیصلہ پہلے جن سے انجنئر تھا یا نہیں تھا کسی طرح ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے تمام ادارے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں پاکستان کا انتظامیہ وہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے وہ وزیر آزم کے ہاتھ میں ہے سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا سپریم کورٹ کے باہر دھرنا ختم کرنے کا علام کہتے ہیں تاریخی اجتماع نے بتا دیا فیصلہ عوام کو کرنا ہے فیصلہ اس امارت میں بیٹھے کچھ لوگ نہیں کر سکتے انجینئر فیصلے قبول نہیں کریں گے ضرورت پڑی تو دوبارہ اسلام آباد آ جائیں گے اگر فوج کمزور ہوگی تو پاکستان ٹوٹے گا عمران خان اسی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے دہشت کردوں کو کٹیرے ملانا اس امارت کی ذمہ داری تھی جو ساٹھ ارب روپے کا مجرم جب عدالت میں پیش کیا گیا اس کو کہتے ہیں ویلکم ویلکم آپ کو مل کر بہت خوشی ہوئی مریم نواز نے چیف جسٹس آف پاکستان کی استیفے کا مطالبہ کر دیا پی ڈی ایم کے پاور شو سے خطاب میں کہا کہ ملک میں بہران کے ذمہ دار عمران خان سے زیادہ چیف جسٹس ہیں ظلم دیکھیں کسی کو تاہیات زمانت اور کسی کو تاہیات نہ لی اس امارت کو امانداری سے نہیں عمران داری نے دغت دار کیا یہاں بیٹھ کر کچھ سہولت کار انصاف کا قتل کر رہے ہیں ساٹھ عرب کے مجرم کو عدالت میں ویلکم کہا گیا کہ عبان کے سمندر کو دیکھ کر خوشی ہوئی ایک شخص جو جب خود وزیر اعظم تھا تو نیب کا تعریفیں کرتے نہیں تھا تو وہ مزہ لیتا اس بات پہ کہ میاں محمد نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار وہ خود خوش ہوتا تھا جناب سپیکر کہ آج جو ہمارا وزیر اعظم ہے وقت کا حضب کلاف تھا جو کینسر پیشن تھا کہ اس کو گرفتار کروائے جناب سپیکر وہ خوش ہوتا تھا پی ٹی آئی فیصلہ کر لے سیاسی جماعت رہنا چاہتی ہے یا نہیں عمران خان نے دہشتگردی کے باقیات کی مزمت نہ کی تو دہشتگرد جماعت جیسا سلوک ہوگا وزیر خارجہ بلاول پھٹو نے خبردار کر دیا کہتے ہیں عمران خان کو عدالتوں سے خصوصی ریلیف دیا گیا عدالت نے چور دہشتگرد کرپٹ کو نہیں پکڑنا تو نظام نہیں چل سکتا ہر ساسش کا مقابلہ کریں گے جب بوریت اور پارلیمان بچائیں گے فتنے کا بندوبست کریں گے کیا ہمارے سپریم کورٹ کو یہ باتیں نظر نہیں آ رہی یا وہ عمران خان کے عشق میں اس طرح صدقے قربان ہو رہے ہیں ان کے باس میں ہوتا اپنی کرسی سے نیشہ آ کے اس کا کو جب ہی ڈال لیتے ہیں عدلیہ کے جتھے جو ہیں وہ آئین کی خلاف ورسی نہیں کر رہے بلکہ ان تمام لوگوں کی پشت بنائی کر رہے ہیں جنہوں نے کورٹ کمانڈر کے گھر پہ حملہ کی جی ایچ کیو پر نو مئی سے پہلے طالبان نے حملہ کیا تھا وزیر دفاع خواجہ عاصف نے عمران خان کو تباہی اور بربادی کی اصل وجہ خرار دے دیا کہتے ہیں عدلیہ میں ایک گروہ نے سیاست کا بیڑا اٹھا لیا ہے عدالت کا ایک گروہ عمران خان کو ریلیف دے رہا ہے فیصلے سیاسی نہیں عدل اور انصاف کی بنیاد پر ہونے چاہیے پارلیمنٹ چیف جسٹس کے مسکانڈکٹ کا جائزہ لیے پارلیمنٹ کا چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کا فیصلہ ایوان میں قرار دات منظور چیف جسٹس اور دیگر ججز کے خلاف ریفرنس کے لیے کمیٹی بناتی گئی کمیٹی میں محسن شانباز رانجا اور صلاح الدین ایوبی شامل قومی اسمبلی میں تحریک شازیہ سومروں نے پیش کی جنہ ہاؤس پر حملے شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کے خلاف تھی مزمتی قرار دات منظور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے نیپ قوانین میں نئی ترمی منظور وفاقی وزیر قانون آزم نزیر تارڈر نے کہا ایک جماعت نے نیپ ترمیم آڈیننس کو این آر او کا نام دیا وقت نے ثابت کیا کہ نیپ ترمیم این آر او ہے تو وہ تحریک انصاف کے لیے کوئی ادارہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار کو نہیں روک سکتا ائر بیس پر حملہ کرنے والے کسی شرپسند کو نہیں چھوڑیں گے وزیرعالہ پنجاب نے پھر واسے کر دیا محسن نقفی کا پی ای ایف ائر بیس میعوالی اور جیڈیشل کامپلیکس کا دورہ شرپسندوں کے حملے سے نقصانات کا جائزہ لیا حملہ ناکام بنانے پر اہلکاروں کو خراج تحسین پیش ائر بیس کے اوپر اٹیک والے لوگ ہیں جو ایٹی اے لگی ہوئی ہے تو سیون ایٹی اے لگی ہوئی ہے وہ لوگ کوئی نہیں بچ سکیں گے انشاءاللہ جو جو لوگ جنہوں نے اٹیک کیا وہ سارے کے سارے ریسٹ ہوں گے یہ تیارہ سمبولکلی بڑا امپورٹنٹ ہے اسی لئے یہاں پہ آئیں اسی لئے اس کے سامنے آکے کھڑے ہوکے آپ سے بات کر رہے ہیں بکاوز اس تیارے کی اپنی ایک حیثیت ہے اور ایک امپورٹنس ہے جس جس نے اس پہ حملہ کیا ہے وہ بچ کوئی نہیں پائے گا انشاءاللہ جنہ ہاؤس پر حملے کیے گیارہ سو ملزمان کی شنافت چھے سو ساٹھ دھر لیے گئے گرفتار ایک سو بیالیس شرپسند سی ٹی ڈی کے حوالے شرپسندوں کے خلاف ملٹری ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی تصاویر اور ویڈیوز کا میچنگ ٹیسٹ چاری دیگر ملزمان کی گرفتاری کیلئے پولس کے چھاپے کارکنوں کو اکسانے اور توڑ پھوڑ کا الزام پی ٹی آئی رہنما فیاس شوہان گرفتار پولس شیخ رشید کو پکڑنے میں ناکام عبامی مسلم ڈی کے سربراہ لال حویلی میں موجود نہیں تھے علی زیدی ایک ماہ کے لیے نظر بند جیکواباد جیل منتقل کر دیا گیا پنجاب میں پرتشدد کارروائیاں وزیرالہ پنجاب کا چیف الیکشن کمیشن کو خط موسی نکفی نے لکھا شرپسندوں نے سرکاری اور نیجی املاک کو آگ لگائی خون خرابی کی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا امن و امان اور آئندہ کے لاحمل سے مطالق بریفنگ کے لیے تیار ہے پاک فات سے اظہار ایک جہتی کے لیے ملک بھر میں رہ لیاں مردان، مانسیرہ، بڑگرام، اپچابات میں رہ لیاں ملتان، کلات، جیکواباد، خیبر، ڈیرہ اسماعیل خان میں فوت سے محبت کا اظہار ریلیوں میں سبل سوسائیٹی، تاجروں، بکلہ اور دیگر افراد کی شرکت شہدہ کی یادگاروں اور عملات کی توڑکھوڑ کی شدید مزمت کی بشرا بی بی کو بھی زمانت مل گئے لہور ہائی کوٹ نے گرفتار کرنے سے روک دیا الگادر ٹرسٹ کیس میں 23 مئی تک زمانت منظور بشرا بی بی اپنے شوہر عمران خان کے ساتھ پیش ہوئی کمرہ دالت میں پیشی کے وقت ان کے اردگرد سفید کپڑے کا حصار بنایا گیا انٹرنیٹ کے بعد سوشل میڈیا سائٹس بحال فیس بوک، یوٹیوب، ٹویٹر کی سرویس بحال پرتشدود مظاہروں کے بعد سوشل میڈیا سرویسز آرزی طور پر محتل کی گئی تھی پی ٹی اے کے مطابق انٹرنیٹ سرویسز پر اب کوئی پاوندی نہیں لاہور میں ریور فرانٹ راوی اربن ڈیولپنٹ اتھارٹی کا کمرشل سفائر بے کا منصوبہ ترقی کی جانب گامزن سفائر بے منصوبے کی جوائنٹ وینچر موڈل کے ذریعے تکمیل جاری منصوبے کو ایک سے ڈیرھ سال میں مکمل کیا جائے گا اور دراما شائکین کیلئے اس ہفتے بھی 24 نیوز کا پروگرام کیا دراما ہے مجھے پیار ہوا تھا اور تیرے بین کا ریو کیا تھا